میں کسی شاعر کو آواز دے دوں کہ خدا کے دین کی تکمیل جس پہ ہونا تھی وہی پیام سنایا گیا قدیر کے دن اب علماء اکرام اگر دات دے دیں گے میں تو میں خوش نصیبی سمجھوں گا اپنے آپ میں اس لیے کہ کچھ شعر شعر آئلہ علم کے لیے ہوتے ہیں کچھ خواست کے لیے ہوتے ہیں کچھ حوام کے لیے ہوتے ہیں کہ خدا کے دین کے تو بہت آہستہ سے پڑھوں گا پوری طاقت نہیں لگاؤں گا خدا کے دین کی تکمیل جس پہ ہونا تھی وہی پیام سنایا گیا قدیر کے دل تو جہاں سے جہاں سے صاحبِ میراج بھی دکھائی نہ دے علی کو اتنا اٹھایا گیا قدیر جہاں سے صاحبِ میراج بھی دکھائی نہ دے آزم بھائی محفیل پہ جی ایسٹی لگا دی ہے کسی نے کیا دات رات پہ جی ایسٹی کاٹ کے دات دینے لگے ہیں مومنی میں دو تین شیر پڑھتا ہوں ایک بہت عظیم شاعر کو آواز دینے جا رہا ہوں تحت لفظ کا یقینا شاہنشاہ شاعر جو اکیلے دم پہ کسی محفیل کو کامیاب کر دیتا ہے مگر یہ جو جی ایسٹی والا محول ہے یہ ختم ہو جاتا تو ابھی میں آواز دے دیتا ایک مطلع دو تین شیر پڑھتا ہوں یقین ہے کہ شاید یہ جی ایسٹی کا محول ختم ہو جائے میں تھا بھائی بیدار رہیے گا اور بھائی پی رہیے گا ادھر دکھانے کے لیے کیمرہ کی دیکھیں گھوسی میں کیسے سنا گئے پورے لکھنوں کو دکھائیے گا گھوسی میں ایسے بھی لوگ مومنی سنتے ہیں ہم شاہ کے غلاموں کی انوکھی یہ ادا ہے ہم شاہ کے نوکر ہیں جہاں اپنا گدا ہے تین شیر پڑھنا ہے مجھے ہم شاہ کے غلاموں کی انوکھی یہ ادا ہے ہم شاہ کے نوکر ہیں جہاں اپنا گدا ہے اس آج پہ جاتی نہیں دنیا کی نگاہیں جس آج پہ شمیر کا غنخار کھرا ہے اللہ ابھی کہتا ہے تیرا شکریہ فضا زہرا کی کنیزی کا شرب جب سے ملا ہے تو جنت میں گیا جان تو یوسف یہ پکارا آئی جان تیرا حسن تو مجھ سے بھی زیوہ ہے اگر اس زابیہ سے شیر سنا ہو تو خدا کی قسم آپ کو مولا پاس کا واسطہ داد نہ دیرنا اگر اس زابیہ شیر سنا ہو اور نہیں سنا ہو تو ایمانداری کے ساتھ دیرنا ہاتھ اٹھا کے کہ ہمشاہ کے غلاموں کی اینو کی اعضا ہے ہمشاہ کے نو کرے جہاں اپنے گزا ہے حضورت پہ جاتی رہی دنیا گنی گھائے ہو جس آج پہ شمیر کا غمخار کڑا ہے اللہ ابھی کہتا ہے تیرا شکریہ فضا زہرا کی کنیزی کا شرب جب سے ملا ہے جنت میں گیا جان تو یوسف یہ پکارا جان تیرا حسن تو مجھ سے بھی سوا ہے پتلاتے کہاں سے یہ میسر ہوئی دولت واللہ کی پھر دوست کا رنگ پھیکا پڑا ہے تو یوسف کی طرف دیکھے پھر جان پکارا اکبر کا پسینو میرے باتے بگیرہ مجھل ہوئی دولتا ہے جنت میں گھانا اپنی ماں کے شیر کے تحارت کا اعلان کیا بتا تم نے نعرہ نہیں لگایا بلکہ اپنی ماں کے شیر کی تحارت کا اعلان کیا ہے کہ کیا جو تذکرہ میں نے امامزادوں کا اتر کے رہ گیا چہرے غلامزادوں کا لگا کے نعرے حیدر حلالزادوں نے حرام کر دیا جینا حرامزادو سب ملکے سب ملکے یہ بکروں عالید نہیں ہے یہ مردوں عالید ہے میں گزارش کرنا ہوں جناب آزم سلطان پوری صاحب جناب مولانا آزم سلطان پوری صاحب تحت کا ایک ایسا شائر جو کسی بھی مہتر کو اکیلے تم پر کامیاب کر دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں نعر سلواز سے استقبال کریں بڑا نام سنا ہے شائری کے لحاظ سے پہلی بار آپ کے درمیان حضر روماں مجلسیں پڑھی ہیں میں نے یہاں لیکن آپ شائری سنتے ہیں یہ اللہ کا شکر ہے میں مطلع پڑھتا ہوں بغیر کسی تمہید کے جہاں جہاں حضرات ہیں شریک ہو جائیے گا انشاءاللہ ایک منزل تک آنا ہے کہ فضیلتوں کا مقدر غدیر کا دن ہے فضیلتوں کا مقدر غدیر کا دن ہے فقیر سب ہیں تمنگر غدیر کا دن ہے اس سناٹے میں تمہیں نپڑ پاؤں گا نہ آپ سن پائیں گے تھوڑا سا ماحول تو بنانا ہی ہوگا فضیلتوں کا مقدر غدیر کا دن ہے فقیر سب ہیں تمنگر غدیر کا دن ہے ہر ایک شکوے گلے کو مٹا دو یہ کہہ کر ہر ایک شکوے گلے کو مٹا دو یہ کہہ کر ذرا سا بول دو ہس کر غدیر کا دن ہے اللہ اٹبر تھوڑا سا اور بیدار ہوں تاکہ میں کچھ پاؤں تھا ہر ایک شکوے گلے کو مٹا دو یہ کہہ کر ذرا سا بول دو ہس کر غدیر شاعری آپ سنتے ہیں تو میراج پہ ہوں گے لیکن ایسے ہی حاضری دینے آئے ہیں تو کوئی بات نہیں ذرا سا بول دو ہس کر غدیر کا دن ہے علی ہے جس طرح سارے جہان کے رہبر علی ہے جس طرح سارے جہان کے رہبر ہر ایک عید کا رہبر غدیر کا دن ہے ہر ایک عید کا رہبر غدیر کا دن ہے نبی کے اور نبی کے وزیر والے ہیں امیر کیا ہے جناب امیر والے ہیں نبی کے اور نبی کے وزیر والے ہیں امیر کیا ہے جناب امیر والے ہیں وہ اور ہیں جنہیں دھوکے سے مل گئے رہبر ہمیں ہناز کے ہم سب غدیر ہمیں ہناز کے ہم سب دیکھیں آپ موڈ بنائیں گے تو شاعری ہو پائے گی ہم سب غدیر ایک مفہوم سنیں ہمیں اہناز کے ہم سب غدیر ایک مفہوم سنیں انشاءاللہ یقین مانئے کہ خون جگر ہے آپ کی ہتھیلی پمیرا کوئی چیز اگر میدان میں ہوتی ہے تو وہ چیز عام ہو جاتی ہے پھیل جاتی ہے لیکن اگر کوئی چیز جنگل میں ہوتی ہے تو وہ چھپ جاتی ہے غدیر کا اعلان میدان میں ہوا کربلا کا واقعہ جنگل میں ہوا لیکن غدیر لوگوں نے چھپا دی کربلا دنیا پہ چھا گئی یار گھوسی ہے خدایی کا سب میں ایک مفہوم پڑھ رہا ہوں میں یہی سے اندازہ کروں گا کہ مجھے کتنی دیر پڑھنا ہے کہ زبا منافقوں کی زبا تاہیاز سل جاتی منافقوں کی زبا تاہیاز سل جاتی کلی ہر ایک محمد کے دل کی کھل جاتی کلی ہر ایک محمد کے دل کی کھل جاتی ہر ایک دل میں اتر جاتی کربلا کی طرح اگر غدیر کو زینب کی زات مل جاتی مل جاتی ہے کلی ہر ایک مل جاتی چہرہ ادا جو تھا اسے شاد لکھ دیا ویرانیوں کا شہر تھا آباد لکھ دیا قیدی کی طرح آیا تھا سرور کے سامنے سرور نے ہر کے ماتھے پہ آزاد لکھ دیا سرور کے سامنے قیدی کی طرح آیا تھا سرور کے سامنے سرور نے ہر کے ماتھے پہ آزاد لکھ دیا ارے لکھنی تھی مجھ کو سجدہ خالق کیا برو کاغذ پہ میں نے سیدے سجاک کاغذ پہ میں نے سیدے سجاد لکھ دیا اب دیکھو کون خاموچ رہتا ہے کاغذ پہ میں نے سیدے سجاد لکھ دیا تو راہب کے واسطے جہاں لکھا تھا لاولت اب امتحان ہے آپ کے خدای قسم راہب کے واسطے جہاں لکھا تھا لاولت شہنِ وحی پہ صاحبِ اولاد شہنِ وحی پہ ایک ماحول انشاءاللہ بھی بنے گا راہب کے واسطے جہاں لکھا تھا لاولت ہائیدر ہائیدر بول آئے کانوں میں لگل آئے اور اے کلی کے نام دنازم کے سجرے کال آئے جہاں میں سنیں جہاں میں جہاں میں کتنے نبی آئے اور آ کے گئے جہاں میں کتنے نبی آئے اور آ کے گئے مگر حسین ہی اسلام کو بچا کے گئے جہاں میں کتنے نبی آئے اور آ کے گئے مگر حسین ہی اسلام کو بچا کے گئے یہ عشقِ حیدرِ کرار کا نتیجہ تھا کہ ہم بروز قیامت بھی سر اٹھا کے گئے زبان کا شیر ہے کوئی بولے گا میرے اوپر حسان ہوگا نہیں بولے گا کوئی شکوہ نہیں ہوگا آپ سے یزید کربو بلا میں جو تیرے فوجی تھے وہ ایک غبار تھے سفسات میں ہوا کے گئے ارے یار ادھر والے بول دے خدا کے واسے یزید کربو بلا میں جو تیرے فوجی تھے یزید کربو بلا میں جو تیرے فوجی تھے یزید کربو بلا میں جو تیرے فوجی تھے وہ ایک غبار تھے سفسات میں ہوا کے گئے ارے جہاں پہ سارے نبیوں نے عشق برسائے جہاں پہ سارے نبیوں نے عشق برسائے وہی پہ از غرب شیر مذکورہ کے گئے اللہ اکبر جہاں پہ گنارے ہائے دری حسینیز 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 جزیدیت 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 اک نارے ہائے دری نارے سلمان جہاں پہ سارے نبیوں نے عشق برسائے وہی پہ وہی پہ ازغرے بیشیر مسکرہ کے گئے مسکرہ کے گئے مولا آپ کو آباد رکھیں وہی پہ ازغرے بیشیر مسکرہ کے گئے دو شیر مجھے پڑھنا ہے داد بہت لے چکا ہوں میں فیلم میں ہوں داد بہت لے چکا ہوں دعا آپ سے چاہتا ہوں بس داد کی کوئی خواہش نہیں اس شیر کے حصے کی داد پوری ہو چکی ہے جہاں پہ سارے نبیوں نے عشق برسائے وہی پہ ازغرے بیشیر مسکرہ کے گئے یزید قوت سجاد دیکھ لی تُو نے کہ تیرے گھر میں ہی فرشے ازا بیشا کے گئے یزید قوت سجاد دیکھ لی تُو نے یزید قوت سجاد دیکھ لی تُو نے کہ تیرے گھر میں ہی فرشے ازا بیشا کے گئے ایک سال تک شیریاد ہو دعاوں میں ضرور نمازی ہے کہ میں نے کہا داد پوری ہو چکی ہے صرف دعا چاہتا ہوں یزید قربو بلا میں جو تیرے فوجی تھے وہ ایک عبار تھے سب ساتھ میں ہوا کے گئے نہ یا مفہوم ہو تو بولیے گا یزید قربو بلا میں جو تیرے فوجی تھے وہ ایک عبار تھے سب ساتھ میں ہوا کے گئے جہاں پہ سارے نبیوں نے عشق برسائے وہی پہ ازغر بیشیر مسکر آ کے گئے یزید قوت سجاد دیکھ لی تُو نے کہ تیرے گھر میں ہی فرشے ازا بچھا کے گئے حسین ساتھ ہیں اس کا بھی دھیان رکھنا تھا یا علی حسین ساتھ ہیں اس کا بھی دھیان رکھنا تھا جہاں پر دیکھئے بس صاحبے کردار جیتے ہیں صرف ردیفے سنیے آپ جہاں پر دیکھئے بس صاحبے کردار جیتے ہیں فقط ایک بار کیا کہنا علی ہر بار جیتے ہیں بے شاہر جہاں پر دیکھئے بس صاحبے کردار جیتے ہیں فقط ایک بار کیا کہنا علی ہر بار جیتے ہیں زمانہ ناس کرتا ہے فرشتے رشک کرتے ہیں کچھ ایسی شان سے سرور کے ماتمدار جیتے ہیں کہا سلمان نے خیبر میں سب کا دیکھ کے چہرہ کہا سلمان نے خیبر میں سب کا دیکھ کے چہرہ مبارک ہو رسول اللہ میرے سرکار جیتے ہیں یہ گوزی ہے گوزی کہا سلمان نے خیبر میں سب کا دیکھ کے چہرہ مبارک ہو رسول اللہ میرے سرکار جیتے ہیں ارے ستم نے جب اتاری بیڑیاں تو بیڑیاں بولی یزید نحس ہارا عابد بیمار محنت بہت قرار ہے ستم نے جب اتاری بیڑیاں تو بیڑیاں بولی یزید نحس ہارا عابد بیمار جیتے ہیں عابد بیمار جیتے ہیں کوئی ایک بار جیتے کوئی ایک بار جیتے زندگی میں یہ بھی مشکل ہے ہاتھ جوڑو میرا مفہوم نرائگہ کریے گا ورنہ مجھے بہت افسوس ہوگا کوئی ایک بار جیتے زندگی میں یہ بھی مشکل ہے ستم نے جب اتاری بیڑیاں تو بیڑیاں بولی یزید نحس ہارا عابد بیمار جیتے ہیں ارے کوئی ایک بار جیتے زندگی میں یہ بھی مشکل ہے مگر شبیر ایک دن میں بہتر بار جیتے ہیں مگر شبیر ایک دن میں بہتر بار جیتے ہیں جیتے ہیں ایک دن میں بہتر بار جیتے ہیں ایک حکم ہے پورا کرتا ہوں کہ سرکار ایک ردیف ہے زاتِ حسین جیسے ہے دینِ خدا کی روح زاتِ حسین جیسے ہے دینِ خدا کی روح ازغر تیرا وجود ہے کربو بلا کی روح بھئی اگر شاعری سننا ہے تو آپ میرا ساتھ زاتِ حسین جیسے ہے دینِ خدا کی روح ازغر تیرا وجود ہے کربو بلا کی روح ظالم اتار لے گئے سب چادریں مگر زینب کے پاس رہ گئی ہر ایک ردہ کی روح ہر ایک عمل کی جان ہے ذکرِ غمِ حسین ہر ایک عمل کی جان ہے ذکرِ غمِ حسین زینب تمہارا ذکر ہے فرشِ عزا کی روح یہاں سے انجمنیں بہت جاتی ہیں زینب تمہارا ذکر ہے فرشِ عزا کی روح بے اذن موت اس لیے آتی نہیں کبھی زہرہ نکال لے نہ کہیں خود قضا کی روح ایسے سنیں گیا چلیے خیر سنتے رہی ہے زہرہ نکال لے نہ کہیں خود قضا کی روح کربو بلا میں بچتا نہ پھر بانی ہے جفا شبیر کھینچ لیتے اگر اس ہوا کی روح شبیر کھینچ لیتے اگر اس ہوا کی روح ذاتِ علی و ذاتِ محمد کے باوجود زہرہ بنی ہوئی ہیں حدیثِ کسا کی روح اب میں سمجھ گئے آپ کیا سننا چاہ رہے ہیں یہ یقین ہو گیا مجھے زہرہ بنی ہوئی ہے حدیثِ کسا کی روح شبیر اور حضرتِ عباس ہیں کھڑے یہیں زور جائیے گا شبیر اور حضرتِ عباس ہیں کھڑے شبیر اور حضرتِ عباس ہیں کھڑے ایک مصطفیٰ کی روح ہے ایک مرتضیٰ کی روح شبیر اور حضرتِ عباس ہیں کھڑے ایک مصطفیٰ کی روح ہے ایک مرتضیٰ کی روح آج تک آپ نے سنا ہوگا کہ کربلا کے میدان میں ہرمولا کے ہاتھ سے تیر و کمان چھوٹ گئے میں مفہوم پڑھ لہا ہوں جو جی چاہے قیمت لگائیں شبیر اور حضرتِ عباس ہیں کھڑے ایک مصطفیٰ کی روح ہے ایک مرتضیٰ کی روح تو تیر و کمان اس لیے چھوٹے ہیں ہاتھ سے تیر و کمان اس لیے چھوٹے ہیں ہاتھ سے ارے بیشیر قبض کرنے لگا ہرمولا کی روح اللہ حضرتِ بر اللہ حضرتِ بر یار کہاں بیٹھ گئے ہیں بیشیر قبض کرنے لگا ہرمولا کی دیکھیں پڑھنا بہت تھا لیکن آخر میں ماحول صحیح کر کے میں جانا چاہتا ہوں تاکہ اگلا شاعر یہ نہ کہے کہ عجیب ماحول بناتے ہیں ٹھیک ہے زیادہ دیر نہیں سنیے یہاں سے ان عزا خانوں کے شبہ انیس نہ ہوتی تو نہ پڑھتا ان عزا خانوں کے صدقے میں گگن باقی ہے ان عزا خانوں کے صدقے میں گگن باقی ہے انبیاء نے تو چلایا وہ مشن باقی ہے صرف آمد سے مرا جاتا ہے سارا لشکر جبکہ ابباس کی تلوار کا فن باقی ہے شاہری سن لے تھوڑی دیر کے لیے جبکہ ابباس کی تلوار کا فن باقی ہے ارے توک کو پہنا تھا کچھ دن کے لیے عابید نے توک کو پہنا تھا کچھ دن کے لیے عابید نے آج تک سارے یزیدوں کی گھٹن باقی ہے میں کہاں ہے آپ یار خدای قسم توک کو پہنا تھا کچھ دن کے لیے عابید نے آج تک سارے یزیدوں کی ایک شیر پڑھنا ہے مجھے بہت زیادہ دیر نہیں گھوٹن باقی ہے ایک ذات تھی امام حسین کی جس نے اسلام کے سر پہ ہاتھ رکھا آشور کے دن حسین کے گلے پہ خنجر آیا اسلام پریشان ہوا حسین کے بعد میرا ہوگا کیا آخری وقت میں حسین نے جو اسلام سے کہا میں شیر پڑھ رہا ہوں اپنی جگہ لے رہا ہوں ذمہ داری آپ کی آپ کے حوالے کہ توق کو پہنا تا کچھ دن کے لیے عابد نے آج تک سارے یزیدوں کی زور سے بہت دیں آج تک توق کو پہنا تا کچھ دن کے لیے عابد نے آج تک سارے یزیدوں کی گھوٹن باقی ہے جب گلا کٹنے لگا دین سے بولے شپیر جب گلا کٹنے لگا دین سے بولے شپیر ارم مطمئن رہنا ابھی میری پہن باقی ہے جب گلا کٹنے لگا دین سے بولے شپیر مطمئنی